اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل عبید ویلاغ آج کی سوڈی میں ہم آپ کو ٹریکٹر چلانے کا طریقہ بتائیں گے شروع سے لے کر آخر تک سب سے پہلے ہم جو ہے یہاں پہ ٹریکٹر کا جو ہے فیول چیک کریں گے اس کے بعد ہم ٹیر کی ہوا بھی چیک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو سب سے پہلے نیوٹرل کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پہ اس ٹریکٹر کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے مجھے تو طریقہ خاص نہیں ہے تھا ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں ہم ان بھائی سے تریکٹر چلانے کا طریقہ جانے گے کہ کس طرح سے تریکٹر کو سٹارٹ کیے جاتے اور کیسے ہم چلاتے ہیں ساتھ حل لگی ہوئی ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ یہ تریکٹر کیسے سٹارٹ کیے جاتے کیسے چلائے جاتے ہیں اگر آپ نے بھی تریکٹر لیے ہیں یا پھر آپ تریکٹر چلانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا انشاءاللہ ہم آج کی سوڈے میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے اس کا طریقہ بتائیں گے کہ ٹریکٹر کو کیسے سٹارٹ کیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ٹریکٹر کو کیسے سٹارٹ کیا جاتے ہیں ہمیں تھوڑا سا جو ہے گائیڈ کر دیں اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو چاوی جو ہے وہ سوچ میں لگانی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ سامنے بطی اگر آن ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ نیوٹل کر کے اس کو سلف لگائیں تو یہ ابھی نیوٹل ہو چکی ہے تو ابھی میں اس کو سٹارٹ کرنے چلا ہوں تو الکا سا پیر جو ہے وہ ریس پہ لگانا ہے تاکہ ریس برقرار رہے اور اس کے بعد سلف کو دبانا ہے جیسے کہ میں نے ابھی یہ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے ٹریکٹر تو اس کے بعد گیر لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ٹریکٹر میں چار گیر ہوتے ہیں اور پانچ مچ ہوتا ہے وہ رباس ہوتا ہے گاڑی کو ہم تھوڑا سا بند کرتے ہیں دوبارہ سے ہمیں یہ بتائیں گاڑی کو بند ایسے کرتے ہیں یہاں پہ یہ نیچے جو ہے یہ ایک جگہ لگے اس پہ جیسے ہی کھینچیں گے ہم گاڑی یہ بند ہوگی چھا ہمیں یہ بتائیں ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں کون سے جو ہے گیر کو ہم نے نیوٹل کرنا ہے اس میں تو دو گیر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک اس سائیڈ لگا ہوا ہے اور ایک اس سائیڈ لگا ہوا ہے گیر اس میں دو گیر ہیں یہ جو گیر ہوتا ہے یہ ہمیشہ گاڑی کو چلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ جو گیر ہوتا ہے اس کو آپ کومو گیر بول سکتے ہیں لو اور ٹاپ بول لور سپیشل بول سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹرالی لگی ہوئی ہے وزن ہے تو چڑھائی یا اترائی ہے تو اس میں آپ لوگ گیر کا جو ہے سپیشل گیر اس کو بولتے ہیں تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ راجہ حل چلانی ہو تو اس میں آپ لوٹ آپ نے حل چلا سکتے ہیں باقی ایک کٹر کے لیے یہ سپیشل گیر استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد انڈا حل چلانی ہو تو آپ فاسٹ اور سیکنڈ میں چلا سکتے ہیں اچھا اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو گیر ہے یہ والا نیوٹل ہے ہم اس سیٹ سے آتے ہیں اور ویورس کو دکھاتے ہیں اس سائٹ سے جو ہے ہمارے پاس یہ اس کے option موجود ہیں جی تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا قریب آئے اور یہاں پہ یہ دکھائیں یہ لگے ہوئے گیر کے نشان لگے ہوئے یہ فسٹ ہے یہ سیکنڈ ہے یہ تھاڑ ہے یہ پیچھے کو اور رواس ہے اب دیکھیں یہ بالکل نیوٹرل ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ بالکل اس وقت نیوٹرل ہے اب سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا ہم نے فیول وغیرہ چیک کر لیے ٹھیک ہے فیول اور پانی دونوں چیک کرنے آپ نے ٹائروں کی ہوا چیک کر لینی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے جی سب چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے اور اس کے بعد جو آپ نے یہاں پہ آنے اور دیکھنا ہے گیر جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہو اس میں ہمیں یہ بتا دیں کلچ کون سا ہے اور بریک کون سی ہے یہ والا یہ والا کلچ ہے اور یہ بریک ہے اور بریک کے ساتھ یہاں پہ چھوٹا سا ایک نکتہ بنا ہوا ہے جس کو ہم ایکسیلیٹر بولتے ہیں ریس والی یہاں ٹکٹر کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ کے ہاتھ والی بھی ریس ہوتی ہے یہ ہمارے پاس سلف ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر اگر آپ دکھائیں تو یہ سلف ہے ہمارے پاس اور وہ اس سائیڈ وہ چابی والی جگہ ہے اس سائیڈ آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی جو ہے کہ یہاں پہ یہ ہماری بریک ہے یہ جو دونے ہیں یہ بریک ہے یہ والی بریک جو ہے اس سائیڈ کی ہے یہ علی بریک اس سائیڈ کی ہے آپ ان دونوں کو اکٹھے بھی کر سکتے ہیں ملا سکتے ہیں یہ چھوٹی سی جو آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے یہ ریس ہے تو سب سے پہلے ہوگا اس طرح سے کہ ابھی سب سے پہلے یہ چابی لگائیں گے سب چیزیں چیک کرنے کے بعد سب سے پہلے سٹیپ یہ کہ آپ نے چابی لگانی ہے اس کے بعد چابی لگانے کے بعد آپ نے وہ جو سامنے آپ کو سلف نظر آ رہے سلف جو ہے اس کو آپ پریس کریں گے لیکن پہلے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ گاڑی نیوٹرل ہو اچھا اب یہاں پہ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر گاڑی نیوٹرل نہ ہو تو گاڑی اگر نیوٹرل نہ ہو اور ہم نے جوے گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا اگر گاڑی نیوٹرل نہ ہو تو آپ کو سٹارٹ کرنا ہوگا تو آپ کلچ دبائیں گے جی اسے جو لگا ہوئے کلچ کو آپ لانگ پریس کر کے آپ گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے جی اس طرح یہ اب چلیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ جوے چابی کو گمائیں چابی کو نکالیں پہلے اب چابی لگائیں یہ چابی انہوں نے لگا لیے ٹھیک ہے اب چابی لگانے کے بعد چابی کو پریس کریں چابی لگائیں اب اس کے بعد وہ سلف کو پریس کریں گے سلف کو پریس کریں سلف دیکھیں یہ نیچے دیکھیں انہوں نے الکا سے ریس کو دبائے اور اس کے بعد انہوں نے گاڑی ان کی سٹارٹ ہوگی اب آگے کیسے جائیں گے جی آگے ہم جائیں گے سب سے پہلے کلچ دبائیں گے کلچ دباتے ہی اس کے ساتھ فسٹ گیر جو ہے وہ لگائیں گے جیسا کہ یہ میں نے لگا دیا ہوا ہے اب اگر گاڑی چلانی ہو تو کلچ سے آسطہ پاؤں جو ہے وہ اٹھائیں گے اور ایکسلیٹر تھوڑا تھوڑا دیں گے تاکہ ایک دام ایکسلیٹر نہیں دینا اور ایک دام کلچ سے پاؤں نہیں اٹھانا اس سے گاڑی جو ہے آگے سے یک دام جٹکا دے دیکھیں اب انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی ہے اب انہوں نے پہلے گیر میں اس کو ڈال لی ہے اس سیٹ سے اب آہستہ آہستہ ریس کو یہ پریس کریں گے اور آہستہ آہستہ کلچ کو اوپر چھوڑیں گے جی گاڑی کو چلائے آگے اب دیکھ سکتے ہیں آپ جی یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی ریس کو زیادہ کی ہے گاڑی کا اس سیٹ سے کلچ انہوں نے چھوڑا ہے آہستہ آہستہ کلچ چھوڑا ہے گاڑی چلنے لگ پڑی ہے یہ گاڑی چل پڑی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے آپ نے ٹریکٹرک کو چلانا ہے ٹھیک ہے بلکل آسان سے طریقہ ہے ٹھیک ہے اب آئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں اب آپ کو اس سائٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ کس طرح سے چلی ہے آپ تھوڑا سا مزید آگے جائیں یہ نیچے کلاچے یہ دیکھیں یہ کلاچے اور یہ دیکھیں آہستہ آہستہ ریس کو چھوڑے انہوں نے گاڑی چلنے لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ نے گاڑی کو چلانا ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان سے طریقہ کار ہے اب آپ رویس لگائیں گاڑی کو رویس کیسے لگائیں گے گاڑی کو پہلے یہ گئر میں تھی آگے چلے گئے کلاچے دوبائیں گے اس کے بعد نیوٹل کر کے سیدھا جو ہے رویس گئر لگائیں گے اور آستہ آستہ اس کو اٹھائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ پیچھے کس طرح سے جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی ہمارے بھائی میں بہت اچھا گائیڈ ہمیں کیا جی کہ یہاں پہ گاڑی کو اس طرح سے چلاتے ہیں اب دیکھیں جی اب حال بھی یہ چلائیں گے ٹھیک ہے حال چلانے کے لیے یہ کیا کریں گے لگائیں حال کو نیچے لیور کو نیچے کریں یہ دیکھیں اب یہ لیور کو بھی نیچے کریں گے اب آپ کو حال چلانے کا طریقہ بھی اسی ویڈیو میں بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ حال انہوں نے نیچے رکھی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں تھوڑا سا ویور اس کو یہ بتائیں کہ حال کو ہم کیسے چلائیں گے تھوڑا سا اس کے بارے بتائیں حال کو اسی طرح ہے جیسے کہ آپ نے لیور فول نیچے کر دیا اور اس کو پہلے فسٹ گیر میں ڈال دیا آپ نے ابھی میں اس کو گیر میں ڈال دیتا ہوں کلچ کو دبا کے گیر کو اس طرح سے فسٹ گیر میں لگائیں گے اور اسی طرح ایکسلیٹر زیادہ رکھیں گے اور معمولی معمولی آپ جو ہے کلچ اٹھائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حال چلنا شکاٹ ہو چکی ہے ابھی آپ کو پیچھے سے حال دکھائیں گے بھائی جان کہ کیسے چل رہی ہے جی آپ دیکھیں اب یہ حال کسی حال کو چلائیں گے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حال کیسے چلتی ہے دیکھیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ حال جو انہوں نے لگائی ہے اور بہترین چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہے یہ دیکھیں وہ لیور کو اٹھا رہے ہیں نیچے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لیور بھی دکھاتے ہیں کہ لیور کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیور کون سا ہوتا ہے لیور ذرا دکھائیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ لیور ہے ٹھیک ہے یہ لیور کو نیچے کریں گے تو حال نیچے ہو جائے گی لیور کو اوپر کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ حال اوپر ہوگی ہے آپ لیور کو تھوڑا سا نیچے کریں نیچے یہ دیکھیں جی لیور کو نیچے کریں گے آپ کے جو گاڑی ہے وہ چلنے لگ پڑے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ نے ٹریکٹور اور احل دونوں کو چلانے ہیں ٹھیک ہے